بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورمید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سائمن کمیشن 1927 آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں لیکچورز ویڈ نوٹس پی ڈی ایف جو ہے یہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ پولٹیکل سائنس کے پاک سٹیڈیز کے بہت سارے لیکچورز میں نے اپلوڈ کیے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں ہادی کی جو پاک سٹیڈی کمپلسٹری کی بک ہے بی ایس انگلیش فور یئر کے لیے اس کو آج ہم فالو کر رہے ہیں اور اس بک کے باقی لیکچورز بھی آلیڈی اس چینل پہ اپلوڈ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سائمن کمیشن نائنٹین ٹونی سیون سائمن کمیشن کو انڈین سٹیٹوٹوری کمیشن بھی کہتے ہیں اور یہ آیا تھا مونٹیگ چلیمز فورڈ ریفارمز نائنٹین نائنٹین کے بعد مونٹیگ چلیمز فورڈ ریفارمز کو ہم مونٹ فورڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں اور یہ بریٹش گورنمنٹ نے انڈیا میں انٹرڈیوز کرایا تھا انڈین گورنمنٹ چلانے کے لیے یا بریٹش راج انڈیا میں چلانے کے لیے اور یہ آیا تھا 1919 کے اندر اس کے دس سال بعد ایک اور نئی ری فورمیشن آنی تھی جو کہ آنی تھی 1927 کے ٹائم پیریٹ کے اندر اور اس کو نام دیا گیا تھا سائمن مشن کے نام پر سائمن مشن اس کو اس لیے نام دیا گیا کیونکہ اس کو لیٹ کر رہے تھے سر جان سائمن یہ کیا کمیشن تھی جب انڈیا جب ڈٹین کے لوگوں نے یا بریٹش گورنمنٹ نے انڈیا پہ رول کیا انڈیا سے مراد سب کانٹیننٹ پہ رول کیا تو وہ وہاں پہ کچھ رولز کی اکارڈنگ رول کر رہے تھے یعنی کہ اپنی گورنمنٹ کے انہوں نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے وہ رولز بڑے پکے تھے اس کو انہوں نے مانٹیگ چیمپس فورڈ کا نام دیا ری فورمز وغیرہ کا اور اس ری فورم کے اندر انہوں نے کہا کہ دس سال بعد ہم دوبارہ ری فورمز لے کے آئیں گے کیونکہ اکارڈنگ ٹو ٹائم رولز کو چینج ہونا چاہیے تو بریٹش گورنمنٹ نے نائنٹین ٹونی سیون کے اندر سر جان سائیمن کو بھیجا انڈیا کے اندر اور ان کے ساتھ چھے میمبر اور بھیجے جو کہ بریٹش ہی تھے یعنی کہ انگریز ہی تھے اور انہوں نے کرنا کیا تھا کہ انڈیا میں آ کے انڈیا سیچویشن کو یہ سب کانٹیننٹ سیچویشن کو observe کرنا تھا observe کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسے رولز بنانے تھے جو کہ آگے انڈیا میں ان کو حکومت کرنے میں مدد کریں جب ایسی کمیشن بنائی گئی اس کمیشن کو سائیمن کمیشن کا نام دیا گیا کیونکہ اس کو لیڈ سر جان سائیمن کر رہے تھے ان کے ساتھ چھے بریٹش لوگ اور تھے جب کانگریز کے لوگوں کو اور مسلم لیگ کے لوگوں کو پتہ لگا کہ ایسے بریٹشر آ رہے ہیں جو کہ نیکسٹ ری فورمز لے کے آئیں گے رولز بنائیں گے تو انہوں نے بائی کارٹ کیا کانگریز نے بھی بائی کارٹ کیا اور مسلم لیگ نے بھی بائی کارٹ کیا اسی ٹائم پیریڈ کے اندر سائیمن مشن کو بائی کارٹ مسلم لیگ نے کیا اور مسلم لیگ خود دو پارٹیز میں ڈیوائیڈیڈ تھی ایک جنا لیگ میں ڈیوائیڈیڈ تھی ایک شافی لیگ میں ڈیوائیڈیڈ تھی وہ اس وجہ کس بینہ پہ وہ ڈیوائیڈ ہوئے تھے وہ ڈلی مسلم سجیشن کے اوپر ڈیوائیڈ ہوئے تھے جو کمیشن سائیمن کمیشن تھی اس کی رپورٹ پبلش کی گئی 1930 کے اندر اور اس کے اندر کانسٹیٹوشن کو چینج کرنے کے پرپوزل پیش کیے گئے وہ پرپوزل کون سے تھے میں آپ کو پڑھ کے اسنا آتی ہوں کہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ اندر سب کانٹیننٹ یعنی کہ سبائی جو حکومت ہے اس کو ہٹا کے جو فیڈرل سسٹم ہوتا ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہونا چاہیے حکومت کے اندر اس کے علاوہ in the provinces a dual system would be finished and autonomy would be given اس کے علاوہ سندھ would be separated from Bombay پہلے سندھ اور Bombay ایک ہی ایریا تھا ایک ہی اس کا نام تھا Bombay لیکن سندھ اور ایریا کو الہدہ الہدہ provinces بنا دیے جائیں in NWFP same constitutional reform should be implanted یعنی کہ NWFP جو کہ اس وقت کے بھی ہے اس کے اندر بھی same constitution کی reforms کو follow بھی کیا جائے گا اور implement بھی کیا جائے گا system of separate electorate would be continued مسلمانوں نے جیسے کہ خلافت مومنٹ کے اندر اور اس سے پہلے بھی ایک demand رکھی تھی separate electorate کی وہ throughout the India میں follow کی جائے گی ان مسلم minority provinces ان provinces جن میں مسلم کی minority ہے مسلم کو ان کا separate quota دیا جائے گا ان کی population کے according اس کے علاوہ no reserve seat would be in their Punjab and Bengal پنجاب اور Bengal کے اندر یعنی کہ بنگلہ دیش کے اندر کسی بھی minority majority کی کوئی بھی fixed seat یا reserve seats نہیں ہوں گی اور جیسے کہ مسلمانوں نے پہلے demand کیا تھا ون تھرڈ ریپریزنٹیشن ان سینٹرل کانسل یہ مسلمانوں نے ڈیمان کی تھی کہ سینٹرل کانسل کے اندر مسلمانوں کی ایک تہائی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا ان کی ریپریزنٹیشن according to their population کر دی گئی تھی in the province ministries would be given proportional representation province کے اندر جو ministries ہیں ان کو quota wise یا proportionally دی جائیں گی seats کے مسلم کیتنی seat ہوگی ہندو کیتنی ہوگی اور بنگالی کیتنی ہوگی the status of central administration should be continued and it should not be changed ایک یعنی central administration کون تھا british لوگ تھے central administration تو ساری طاقت جو ہے وہ central administration کے پاس یعنی کہ british کے پاس ہی رہ گی اور نیچے کام کرنے والے جو کہ ہندو اور مسلمان سے ان کو power نہیں دی جائے چاہے وہ minister وں کی سیٹ پہ کیوں نہ بیٹھ جائیں لیکن ایسا تھا ہی نہیں اور جو control تھا central administration in short اس کو british ہی کہا گیا تھا یہ کچھ point تھے جو Simon commission کے اندر پیش کیا گئے تھے آج کی ویڈیو کے نوٹس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس آپ کو مل جائیں گے امید ہے کہ لیکش آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگلی ویڈیو تک لیے خیال رکھیں اللہ حافظ